بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلگم بیک تو اسنین کا کچن عید قریب ہے اس لئے میں آپ کے لئے مزیدار قسم کی سیمیوں کی مٹھائی لے کر آئی ہوں سیمیاں تو آپ لوگ کھاتے رہتے ہیں لیکن سیمیوں کی مٹھائی آپ لوگ پہلے سپاکھائیں گے بہت ہی کریسپی بہت ہی میٹھی اور لذیذ قسم کی مٹھائی بنتی ہے جٹ پڑ منٹوں میں یہ ختم ہو جاتی ہے فوراں ہی ختم ہو جاتی ہے جیسے ہی بنتی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اگر اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تو لیجئے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے بہت ہی سیمپل سی دو تین چیزیں ہمیں چاہیے اس سے زیادہ نہیں چاہیے لیکن یہ مٹھائی بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے سب سے پہلے پین میں فورٹیبر سپون میں نے گھی لیا ہے میں نے دیسی کی لیا آپ لوگ ڈاڑا گی بھی لے سکتے ہیں دو سے تین میں نے یہ سبز علاجیاں لیا ہے ان کو ہلکا سا میں نے سوتے کر لینا ہے اس کے بعد میں نے دو کپ جو ہے وہ میں نے سیمیاں لیا ہے یہ باریک والی سیمیاں ہیں اور ان کو میں نے لو فلیم پہ جو ہے اس کو روز کرنا ہے جیسے یہ سمیل دینے لگ جائیں گولڈن سی ہو جائیں جلانا نہیں ہے بالکل بھی تو اس وقت ان کو میں نے اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے ہاف کپ کنڈینس مل اس کو اپنے ٹیسٹ کر لینا ہے اگر آپ کو مٹھا کم یا زیادہ لگے تو آپ تھوڑا سارا کنڈینس مل اور بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے یہ سارا کام لو فلیم پہ کرنا ہے کیونکہ سیمیاں ہیں ان کو ڈلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ دیکھو خوشک ہونے لگ گیا جیسے یہ ٹھیک ہوگا تو اس میں ہم ڈالیں گے ڈرائی فروٹس ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے پہندے سے حلیدہ ہونے دینا ہے جیسے ہی تھوڑا سا ٹھیک ہوئے میں نے اس میں ڈرائی انگریڈنٹس ڈالیں اس میں میں نے ایلمنٹس ڈالیں ہیں اگر آپ لوگ کے پاس پیستہ کاجو اور چیزیں بھی ہیں تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ میں نے کرش ڈالیں ہیں بہت زیادہ باریک نہیں کارٹے ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون میں نے کوکونٹ جو ہے کوکونٹ فلیکس جو ہے وہ بزار سے ملچتے ہیں وہ لوگ آپ لوگ نہ ڈال دیں اور یہ دیکھیں تھیق ہو گئی ہیں یہ کٹھی ہو گئی ہیں یہ ساری چیزیں بالکل تو اس کو میں نے فوراہ نہیں جو ہے میں نے کسی چکور جو ہے پین اس کو میں نے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو کاعٹنا ہیں تو کاعٹ کو میں اس کیسے کیا پیسکے میں کاعٹنا ہے اس کو میں نے اچھی طرح پریسکے اوپر میں نے میم کوکونٹ کے فلیکس ڈال لیاں اور تھوڑا سی میں نے یہ المز ڈالیا ہوں اور پھر اس کے بعد میں تھوڑا 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 ان کو پیس سے پریس کر لینا ہے دیکھیں الگ اصلا میں نے پریس کیا تاکہ یہ چیزیں اچھی طرح اندر جذب ہو جائیں اب میں نے ان کو فورن ہی پیسیز میں کار لینا ہے اس کو رکھنا نہیں وہ سیٹ ہو جائے گا تو اس کو پیسیز میں کارنا مشکل ہوگا تو جتنے بڑے یا چھوٹے آپ پیسیز میں اس کو کارنا چاہے آپ کار سکتے ہیں میں تھوڑا سے بڑے کارتے ہیں اب ان کو پھر دوبارہ سے اس سے ہاف بھی کر سکتے ہیں اسے چھوٹے بھی کر سکتے ہیں سنگل بائٹ جو ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو علیدہ کر کے تو پھر میں نے رون ٹمپریچر پہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھتے ہیں اور پھر میں نے ان پیسیز کو ڈی شاوٹ کر لینا ہے دیکھیں کتنے اچھے سے اس کی مٹھائی کے پیسیز بن گئے ہیں اوہ یہ بہت جلدی تیار ہوتی ہے ٹین میلرز میں آپ کے سامنے ہلکی سی میں نے گولڈن کی اور پھر میں نے یہ انگریڈنٹس ایڈ کر کے تو میں یہ فوراں ریڈی ہو گیا فوراں میں مانا ہے آپ کسی بھی پارٹی میں یہ جلدی سے بنا سکتے ہیں اور یہ اتنی ٹیسٹی ہے جھٹ پٹ یہ ختم ہو جاتے ہیں جیسے ہی کوئی کھانا شروع کرتے ہیں اور دوسرا آپ اس کو ایٹ آجار میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ فوراں ہی ختم ہو جاتی ہے زیادہ تر تو بہت اچھی چیز ہے ہماری سیمیوں کی مٹھائی جو ہے وہ ریڈی ہے امید ہے آپ لوگ اس عید پہ یہ جو مٹھائی ہے ضرور بنائیں گے اس کو بنانا بھی بہت ایسی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کو آپ ہفتے ایک تک ون ویک کے لیے آپ ایٹ آجار میں رکھ دیں کوئی خراب بھی نہیں ہوتی آپ پہلی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ریسپی جو ہے بہت پسند آنے والی ہے لیکن چینل کو لائکن سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ